بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے گلنس کشمیر کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان اینگر رو آج کی خبروں کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کیا ہے دار انٹرپریزز سوف شالی شروع کرتے ہیں آج کی بڑی خبروں سے حدبندی کمشن آج سے یونین ٹیریٹری کے چار روزے دورے پر پہنچ گئی ہے سیرینگر کومی شہرہ پر ایک ٹنکر کو سڑکہ اتصا پیش آیا حادثے میں دو افراد لاپتہ ہو گئے پیڈی پی نے حدبندی کمشن سے ملاقات کرنے کا بائی کارٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کمشن دفعہ تین سو ستر کی منسوکی کے بیعت قائم کیا گیا ہے لہٰذا یہ گہر کانونی اور گہر آئینی ہے بھلواما کے ترال علاقے میں محکم تعمیرات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کھانے گن کے لوگوں نے مقامی کو برستان کی بیچو بھی سڑک کی تعمیر کو روکنے کے لیے مطالبہ کیا ہے جوہا کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں ڈرون کا استعمال اس کی خرید و فراقت پر باپندی آئیت کر دی گئی ہے جوہا کشمیر ساتھ نئے اسمبلی حلقوں کو قائم کے لیے تنظیم ناو ایکٹ 2019 کے تحت قائم کیا گیا حد بندی کمشن سری نگر پہنچ گیا ہے بانڈی پورا کے رونواری میں پینے کی پانی کی قلت پر لوگوں نے محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا ریاستی کانگریس کمیٹی کے صدر گولام آمد میر نے کانگریس کی جانب سے حد بندی کمشن سے ملاقات کی جوہا کشمیر کے زلہ ڈوڑا میں محکمہ بجلی نے گیر قانونی طور بجلی کنیکشن چلانے کے خلاف کاروائی کر کے جرمانہ آئیت کیا ہے آج کی خبروں میں آج بس اتنا ہی دیجے اپنے میزبان اینگر روپ کو اجازت اللہ حافظ